بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو فیلنی بنانے کا نہاید ہی آسان طریقہ بتائیں گے بنانا بہت آسان ہے مبلو ہوئے چاول ایک پلیٹ آپ نے لینے ہے اس کو اچھے سے آپ نے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرتے وقت آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا صرف آپ نے دودھ میں اس کو گرینڈ کرنا ہے چاول ہمارے گرینڈ ہو چکے ہیں اب ہم دیجکی کو چھولے پہ چڑھائیں گے جو ہمارے پاس باقی دودھ بچا تھا اس کو ہم عبالنے کے لیے رکھ دیں گے اور دو تین حدد لچی جو ہے سبز ووڈ ڈال دیں گے دودھ ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر گرینڈ کی ہوئے چاول ووڈ ڈال دیں گے ہلکی آج پہ آپ نے اس فیلنی کو تیار کرنا ہے بہت ہی زبودس یہ کمال کی ہماری فیلنی تیار ہو رہی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہیں وہ بادام بھی ڈال سکتے ہیں استہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پستہ کو جو ہے وہ ڈیشوٹ کرنے کے بعد اوپر لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چائز ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ چاہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ سنگی بھی ڈال سکتے ہیں گری برادہ بھی ڈال سکتے ہیں چینی حسبے ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں چینی آپ کو پسند ہو تو آپ نے ہلکی آنچ پہ اس فیلنی کو تیار کرنا ہے بہت ہی زبودس یہ ہماری فیلنی بنے گی اور چمچہ کے مدد سے آپ نے چینی کو مکس کر دینا ہے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری فیلنی ملکل تیار ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں فیلنی ہماری تیار ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو ڈیش اٹھ کر کے دکھائیں گے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں